لالا 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 لالالا لالا لالالا ہیلو فرنز گود مواننگ اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے سبے کا آٹھ اور میں نے شاہر لے لیا ہے اور آج سے ساون سٹارڈ ہے آج ہے وینیز دیں تو میں یہاں پہ بھگوان جی کی اپنے ساف کر رہی hey ہوں کیوکہ کل تھا گرهن کا دن رات میں مطلب چند گرهن لگا تھا تو میں یہاں پہ بھگوان جی کو ساف کروں گی اور آج ساون بھی ہے تو اسی بہانے بھگوان ساف میرے مندر چھوٹا سا جو مندر ہے پیارا سا میں ان کو سندر سا ساف سترا کر کے بھگوان کو نہلا کر کے بھگوان کا مندر ساف کروں گی اور پھر یہاں پہ سارے بھگوان جی کو سیٹ کر دوں گی تو بس آپ سب کو ساون کی بہت بہت شب کامنا ہے اور اچھا اچھا دیار ہوئیے سج یہ سور یہ جیسا کی کل آپ نے میرے بلوگ میں دیکھا ہوگا میں نے گرین چوڑیاں لے کے آئی تھی میں تو میں اور پیہو دونوں لوگ گرین چوڑیاں پہن لیے ہیں تو آگے بلوگ میں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو میں یہاں پہ اپنے مندر کو ساف کر رہی ہوں اور میں پندرہ دس پندرہ دن میں بھگوان جی کو ساف کر دیتی ہوں تو ادھر کافی ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے سوچا چلو آج ہی کے دن بھگوان کو ساف سترا کر لیتے ہیں موسیقی 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 تو یہ ہے میرے بھگوان جی کا فائنل لک اور میں نے اپنے بھگوان کو ایک دم ساف ستھرا کر لیا ہے سفائی کر دی ہے اور دیا بھی جلا دیا ہے میں نہا چکی تھی میں نے شاعر لے لیا تھا اور اب میں اپنے بھگوان جی کو دیا جلا دی ہوں تو چلیے پھر اب میں ملتی ہوں تھوڑی دیر میں مجھے جانا ہے پیوہ کو اسکول چھوڑنے بائی بائی تو ابھی میں پیوہ کو چوڑیاں پہنانے جا رہی ہوں اور بھگوان جی کو میں نے فول مالا بھی چڑھا دیا ہے تو بس اب میں پہلے بھگوان جی کو چوری چھواؤں گی اور پیوہ کے پاس لے جا کر کے پیوہ کے ہاتھ میں چوریاں ڈالوں گی اور میں اپنی چوریاں پہننے سے پہلے پیوہ کے ہاتھ میں چوری ڈالوں گی اور اسے کچھ مٹھائی کھلاؤں گی تو اس طرح میں میں پاس مٹھائی نہیں تھی تو میں نے اس کو جیگری یعنی کی گھر تھوڑا سا کھلا دیا ہے اور پھر میں وہ چوریاں اپنے ہاتھ میں پہن لوں گی کیونکہ میں نے بچپن میں دیکھا ہے میرے گھر پہ بھی میری چاچی آنٹی جو تھی وہ بھی ممی لوگ بھی ایسا ہی کرتی تھی موسیقی 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 بس میں بیٹھی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیے تھوڑی آپ لوگوں سے باتیں کر لیتے ہیں اور ادھر پیہو بیٹھی ہوئی ہے پیہو نے ابھی ناشتہ کیا ہے اورز کھائے ہیں اور پیہو اپنے ہاتھ کی مہنڈی دکھا دو پیہو نے بھی چوڑیاں پہن رکھی ہیں اور پیہو نے سندر سی مہنڈی لگوائی ہے اور وہ بول رہی ہے ابھی اس کو پیروں میں بھی لگوانی ہے تو میں بھی تھوڑی دیر میں پیہو کے پیر میں بھی مہنڈی لگا دوں گی اور بتائیے آپ لوگ کیسے ہیں آپ لوگ نے ساون میں کیا کیا کیسے کیا آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اچھا لگے گا آپ کے کمنٹ پڑھ کے اور ہاں مجھے آپ لوگوں سے ایک بہت ضروری امپورٹن بات کرنی تھی ایکچولی میں نے اپنے چینل کا نام چینج کیا ہے بہت لوگوں کا مجھے کمنٹ آ رہا ہے کہ آپ نے اپنے چینل کا نام چینج کر دیا ہے ایکچولی مجھے بتانا بھی چاہیے تھا میں بتا نہیں پائی میں نے دو بار چینل کا نام چینج کیا ہے تو جو میں نے پہلے نام چینج کیا تھا اس کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا میرے پہلا جو چینل تھا میرا پہلا چینل کا جو پہلا نام تھا وہ تھا لائیو ڈسکوری بٹ اس چینل کے نام میں کیا پرابلم تھی کہ وہ چینل جو میں نے اس کو بہت ٹائم تک چلایا ٹھیک ہے پھر وہ نا سرچ میں نہیں آ رہا تھا پھر میں نے اس کو نام رکھ دیا انڈین یوٹیوبر شویتا ورما ٹھیک ہے انڈین یوٹیوبر شویتا ورما رکھنے کے بعد میں نے ہفتے دس دن اس کو رکھا اس نام کو میں نے ہفتے دس دن رکھا لیکن پھر کیا تھا اس نام کو جب بھی سرچ کرونا تو کسی اور یوٹیوبر کا نام آتا تھا میرا نام چینل سرچ میں نہیں آ رہا تھا پھر ایکچلی جو یہ بل بل نام ہے یہ میرا نک نیم ہے اور مجھے بہت پسند ہے مجھے بل بل نام پسند بھی بہت زیادہ پسند ہے تو بس پھر میں نے سوچا کہ اپنے چینل کا نام میں انڈین بلوگر بل بل رکھ دیتی ہوں تو یہ میں بات آپ لوگ کو انفارم کرنا چاہتی تھی میں چاہتی تھی میں لائیو میں آؤں اور ادھر میرے سبسکرائبرز بڑھا اچھے بڑھ رہے تھے آپ لوگ میری فیملی جو ہے وہ بڑھ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو جب وہ 3K سبسکرائبرز ہو جائیں گے تب میں لائیو آؤں گی اور آپ لوگ کے سوالوں کے جواب دوں گی اپنے چینل کا نام بتاؤں گی اپنے چینل میں آپ کا سواگت کروں گی اس وجہ سے میں لائیو بہت ٹائم سے ابھی نہیں آ رہی ہوں بٹ میں بہت جلدی آؤں گی بہت جلدی میری جو جو فیملی ہے وہ بہت جلدی میری یوٹیوب فیملی بہت جلدی 3K کی ہو جائے گی اور اس دن میں آپ لوگوں سے لائیو چیٹ کرنے آؤں گی اور آپ لوگوں کا ویلکم کروں گے اپنے چینل پر تو بس یہی تھا میرے چینل نام چینج کرنے کا ریزن میرا سرچ میں نام نہیں آتا تھا تو بس تو مجھے لگا کہ آپ لوگ پوچھ رہے ہیں تو مجھے بتا دینا چاہیے آپ لوگوں کو اس لئے میں نے یہ ایک بلوگ میں آپ لوگوں تک اپنے میسج کو پہنچانے کی کوشش کی ہے I hope آپ لوگ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میں نے اپنے چینل کا نام چینج کیوں کیا ہے تو بس آپ لوگوں کو ساون کی بہت بہت ساری شب کامنا ہے ساون میں خوش رہیے جھولا جھولیے بچوں کو کپڑے پہنائیے اچھے اچھے آپ کو جتنا پیمپر کر سکتے ہیں اتنا پیمپر کریے اور مہنڈی لگائیے مٹھائیاں کھائیے اور بس خوش رہیے تو چلیے پھر یہ ویلوگ اسی کے ساتھ میں فنش کرتی ہوں ملتی ہوں آپ کو اپنے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے take care and bye 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 bye